پاکستان کی معیشت پر گفتو کر رہے ہیں میرے خلصے میں پہلے اگر آپ اجازت دیں تو یہ کہوں کہ اگر بین ازیر شہید ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں انہوں نے یہ فرمایا تھا نائنٹی سکس کے انڈ میں کہ اب پاکستان میں ہر شخص کو ٹیکس دینا پڑے گا چاہے ایک گلاس پانی پر بھی ہو یعنی ایک پیسہ وہاں بھی لیں گے تو بیسیکلی ان کا جو ویجن تھا ایک تو وہ تھا جو کہا گئی تھی دوسرا ویجن تھا جو انتخابی منشور تھا اور اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ ہماری پولیسی ہوں گی اس میں مہنگائی کو کم کرنا تو ایک گلاس پانی پر ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تنخواہ چونکہ پچیس سار روپے سے زیادہ ہے تو آپ انکم ٹیکس دے رہے ہیں تین لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ آمدنی پر تو ایک گلاس چونکہ پانی ہر شخص پیتا ہے تو انہوں نے جو پارٹی گائیڈ لائن دی تھی وہ یہ دی تھی کہ جو بھی آپ حد مقرر کر رہے ہیں یعنی تین لاکھ روپے تو اس سے زیادہ جس کسی کی بھی آمدنی ہو اس پر آپ نے انکم ٹیکس نافذ کرنا ہے اور وصول کرنا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہو سکتی اور اگر ایسا ہو جاتا تو بغیر فرینڈلی اپوزیشن کے بھی آج حکومت کی حالت اچھی ہو جاتی اچھا میں اس پوائنٹ پر کال پہ ہمیں ایسا تنیا زائد حسین صاحب موجود ہیں جو پوائنٹ ہے کافی امپورٹنٹ ہے کہ محترمہ کا جو ویجن تھا آپ کے نزدیک امپلیمنٹ ابھی نہیں ہو رہا ہے اس پر نہیں اس کا ریورس ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ان کی وجہ ہے نا انہوں نے ایک بات کو یقینی بنایا کہ کوئی پیپس پارٹی کا آدمی جو محترمہ کے ساتھ تھا وہ وزیر خزانہ نہ بننے پایا چلے میں اس پوائنٹ پر ضرور آتا ہوں یہ بھی کافی اہم پہل ہوئے اس وجہ ہمارے پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنا پوٹینچل ہے بزنس کے لحاظ سے ایکسپورٹس کے لحاظ سے کہ یہ جو کرزہ ہم لیتے ہیں اس وجہ اس کی وجہ سے ہر پاکستانی روٹر صاحب کے مطابق باسٹھ ہزار روپے کا مقروض ہے اس کرزے سے بھی نجات ہو سکتی ہو پاکستان کی انٹرنل فورن ریزروز اتنے سٹرونگ ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کو ضرورت نہیں پڑے کسی اور ملک کا سہارہ لینے کی کسی اور باڈی کا سہارہ لینے کی میاں زائد حسین صاحب چیمن پاکستان انٹیلیکچول انڈ بزنس فورم ٹیلی فون نائم پہ ہمیں ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس پوری سٹویشن کو زائد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا جی بہت شکریہ آپ نے محضور کیا ہمجھے زائد صاحب آپ یہ بتائے گا اس وقت آپ خود ایک بزنس میں نے ایک انڈسٹلسٹ ہے آپ کے نزدیک کتنا پوٹینچل ہے پاکستان کے بزنس کمیونٹی کے اندر انڈسٹلسٹ میں ایک سپورٹس میں کتنا ڈالرز کتنے بلینز اور ڈالرز ایک سپورٹس ہم جلیٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں اس کرزے کی ضرورتی نہ پڑے سارے دیکھیں جی پاکستان جو ہے اگر پوٹینچل وائز آپ دیکھیں تو پاکستان جو غریب ملک نہیں ہے بلکہ پاکستان ایک ترقی پذیر یا ترقی آفتہ ملک ہے کیونکہ اس وقت صرف تین چار ملکوں میں اگر ہم دیکھ لیں تو تقریباً چار سو بلین روپے تو ہم جو ہماری سیکٹر فاپریشنز ہیں اس میں ہم پومپن کرتے ہیں حساب اس کے اضافہ صرف لیکن روپے کا ہمارا ٹیکس ٹیپ ہے ٹیکس گیپ سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس لینا چاہتی ہے ہم دینا چاہتے ہیں مگر سسٹم ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے ٹیکس لے نہیں پاتے اور دو سو پچاس بلین روپے کا اس میں ٹیکس میں کرپشن بھی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو انرڈی ریسورسز ہیں وہ زہا ہو رہے ہیں جس میں سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ایک سو اسی بلین روپے کی ہماری بجلی کے لائن گلاؤسز ہیں اور ایک سو اسی بلین ہی روپے کی بجلی کی چوری بھی ہے جسا بگر آپ ملا لیں تو یہ تقریباً بارہ چودہ سو بلین روپے بنتے ہیں جو کہ تقریباً آپ چودہ بلین ڈالر بنتے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے کہ دو تین بلین چار بلین ڈالر کے لیے ہم پوری دنیا میں کشکول لے کے پھرتے ہیں اور آئی اے میں بہت بھی جاتے ہیں لیکن ہم اپنا چودہ بلین ڈالر جو ہے آپ کو سنجیدی نظر آتی ہے اس حکومت کی کہ وہ کسی طرح سے اس پوٹینشل کو ریلائز کرنا چاہتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا اظہار انہوں نے کیا کہ ہمیں واقعی میں اس پوٹینشل کو ریلائز کرنا ہے کشکول کو تونڈنا ہے یہ جاندے کہ اس پوٹینشل کا تعلق ہے پوٹینشل کو راکٹ سائنس نہیں ہے یہ ہر بچے بچے کو بتایا ہے کہ یہ ہمارا پوٹینشل آویلیبل ہے اب بات یہ ہے کہ اس پوٹینشل کو ہم یوٹلائز کیوں نہیں کرتے ہیں یہ جو لیگت ہے اس کو پلک کیوں نہیں کرتے اس میں ہماری کئی پولیٹیکل پرابلمز ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس میں ناراض ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو ناراض نہ کرنے کے لیے ان سارے جو چیزیں ہیں جو لیگت جھو رہی ہیں ان کو ہم پلک کرنے سے کھاتے ہیں کن لوگ کو ناراض نہ کرنے کے لیے اس پر آپ کہہ رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس لیے محصر سے کام کرنا ہوگا اور اس سارے جتنے بھی لاؤسز ہیں ان سب کو بالکل پلک کرنا ہوگا لیکن جیسا کون لوگ ناراض ہوتے ہیں بڑی امپورٹن بات یہ ہے جی جی بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے ایٹینف امینڈمنٹ پر پوری قوم متحد ہوئی اور ایٹینف امینڈمنٹ بھی ہوئی پھر نائنٹینف بھی ہوئی اسی طریقے سے ہمارا ایک ایک نامک ویژن ہونا چاہیے ایک نامک ایجنڈا ہونا چاہیے اور اس میں تمام پارٹیاں اسی طریقے سے اپنی کومیٹی بنائیں جیسے ایٹینف امینڈمنٹ بھی بنی ٹھیک ہے جیسے ہمیں ساتھ رہی گا کیونکہ آپ جو ویژن کی بات کر رہے ہیں اس پر یقینی طور پر اور اس پر دونوں بڑی پارٹیز ہمیں ساتھ موجود ہیں شوک اندر آپ دونوں سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی مشترکہ ویژن ہو حکمت عملی ہو ایک نامک سٹیٹیجی ہو جو ملک کو ان مشکلات سے نکالا جائے نیال صاحب اگر آپ پہلے بولیں کچھ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کا ملک ہے اور آپ نے دیکھا کہ نائنٹی سیون والی جب ہماری حکومت تھی تو بھی میانواز شریف نے اور ہماری پارٹی نے ایک ویژن 2010 کے نام سے جس کے چیئرمنٹ تھے جناب احسین اقبال صاحب ہم نے بڑا کلیر ایکانومک کے حوالے سے ہماری پورا روڈ میپ ہم نے دیا ہوا ہے اور ہم خالی خلی بات نہیں کرتے رہے ہیں وہ کسی بھی شو بائی زندگی میں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس بھی کوئی اچھا انپوٹ ہے تو دے ہمارے پاس اپنی ہے تو آپ ساتھ بیٹھ کے کچھ کریں کچھ ویژن بنائیں سٹریٹیجی بنائیں سب سے بڑی بات جو ہماری ہے ہم سب کو آن بورڈ لے رہے ہیں سٹاکڈار صاحب ہمارا ہر پالیسیم موجود ہوتا ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے آپ ہسٹری دیکھ لیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہم تو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوتے تھے اس کو پکڑے اس کو مارے اس کو اندر کر کیسز کر رہے ہوتے تھے کیسز کر رہے ہوتے کسی کو بکری کے چوری میں کسی چوری میں اندر کر دے ترکی آفتہ ملک ہونا چاہیے جیسے بھائی نے کہا کہ ہمارے پاس بہت پوٹنشل ہے لیکن وہی ہے کہ ہم لوگ کوئی گورنمنٹ کو ٹیکس دینا نہیں چاہتا آپ پان بیڑی والے کے پاس چلے جائیں اس کی اگر انکم دیکھیں تو شام کو جاتا ہے تو کم سے کم پانچ چھ سات آزار کا بزنس کر کے جاتا ہے لیکن آپ اس کو بولو کہ بھائی ٹیکس دو وانا کہ خدای قسم میرے پاس کچھ نہیں آتا اسی طرح جب ہم اپنے ملک کو سوانے کے لیے ٹیکس نہیں دیں گے جیسے ہمارے دارس صاحب نے کہا کہ بھائی ہم ٹیکس دیں تو ملک کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور دولر سے بھی بتائے گا اس پر دیوار جس طرح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک اسٹرائیٹسی ہے اور اگر ان کی پاس ہے تو یہ بنائے ایک پتہ امدی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سادار صاحب ہر پولیسی جب بھی کو میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں شامل ہوتے ہیں بنانے کے لیے پولیسی نہیں ہوتے نہیں نہیں دیکھیں یہ اب جو میہ صاحب نے ٹین پاؤنٹس ایجنڈا دیا ہے اس میں میٹنگ میں ہے شامل آپ سیرے سمجھتے ہیں یہ دونوں سنجید ہیں اس پر مغرب کے اضان کے وقت عساق ڈال صاحب کو انہوں نے کہا کہ اضان مغرب ہو چکی ہے لیکن وہ نماز تو اب ساتھ پڑھنے ہیں جماعت میں شامل تو ہو گئے دعائے خیر تو کرنا نہ رات بھی صحیح سے گزر جائے لیکن اس حد تک دس نکاتی ایجنڈے پر آپ کے ساتھ اس پر مذاکرات شامل ہو رہے ہیں ہم تو سب کو کہتے ہیں آن بورڈ آجاؤ آس سمجھتے ہیں کہ سنجیدگی سے ہو رہے ہیں اس پر دونوں پارٹی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور جو دس نکاتی ایجنڈے پر مذاکرات ہو رہے ہیں ایک کی پانچ نکاتی پانچ رکنی کمیٹی اور ایک کی چار رکنی کمیٹی مذاکرات کر رہی ہیں پہلی دفعہ میں تو کچھ وہ چیزوں کا تذکرہ کرتا ہوں جس پر کہ ہر پاکستانی اور ہر سیاسی پارٹی متفق ہے اگر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہم قوم ان کو سر پر اٹھائے گی پہلا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تین لاکھ روپے سالانت سے زیادہ آمدنی پر ٹیکس لگائیں اب کوئی جواز نہیں ہے اس کو نہیں لگانے کا نمبر ایک تو یہ ہے اس پر کوئی ڈسکشن ہونا نہیں چاہیے اب مثال کے طور پر ایگریکلچر کو آپ دیکھئے تین ہزار سولہ عرب روپے کا جی ڈی پی ہے پاکستان میں اور وہ ٹیکس دے رہے ہیں دو عرب روپے کوئی جواز نہیں ہے نا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ قانون بنائیے کہ آپ کا بینک میں پیسہ ہے تو اس پر جو منافع ملتا ہے اس پر ویدھولنگ ٹیکس کٹ جاتا ہے تو نحل صاحب بھی مل کے اگر ایسا قانون بنوا دیں کہ جب میں یہوں بیچنے جاؤں میں کورٹن بیچنے جاؤں میں رائز بیچنے جاؤں اس پر بھی دس پرسنٹ ویدھولنگ ٹیکس کٹ جائے ہم یہ کہتے ہیں یہ ہو جائے یہ ہو جائے ہوتا کب ہوگا کسی اس کا انتظار ہے میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں دو تین باتیں بتاتا ہوں اگر یہ اناؤنسمنٹ فورا کر دیں تو پاکستان کے عوام کے مسئلے حال ہو جائیں گے ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا اب آپ اس طرح دیکھیں پروپرٹی ایک پروپرٹی آدمی خریدتا ہے اس کو بیج دیتا ہے منافع کماتا ہے وہ ٹیکس فری اس کا کیا جواز ہے پروپرٹی انکم کو بھی آپ لے آئیے پھر کراچی میں آپ دیکھ لیں جو مکان جو ہے وہ چھے کروڑ روپے کا ہے اس کے ریجسٹری ایٹی فائی و لیکس میں ہوتی ہے اس کو آپ مارکٹ ریٹ پر کریے اور خرید و فروخت کو ایک اور میں آپ کو بتاؤں دیکھئے آپ نے پچاس سہار روپے سیونگ کی نیحل صاحب ذرا بھی توجہ فرمایا آپ بھی آپ نے پچاس سہار روپے سیو گیا اس پر آپ نے انکم ٹیکس دیا اس کو آپ نے بینک میں رکھا یا نیشنل سیونگ میں رکھا تو اس کے پروفٹ پر ویدھولنگ ٹیکس ہے اگر پاکستان میں میرے حساب سے کئی ہزار عرب روپے کئی ہزار عرب روپے کے مکان اس کے بعد گاڑیاں اس کے بعد نیشنل سیونگز اور اس کے بعد بینکوں کے ڈیپوزٹ کئی ہزار عرب روپے کے یہ ہیں جو کنسیل انکم سے بنائے گئے ہیں جس پر کے ٹیکس نہیں دیا گیا تو آپ دکانوں پر جا کے جو مشرف کریں رہے بھائی کوئی سروے کی ضرورت نہیں ہے نیشنل سیونگز سے آپ ڈیٹیلز مانگ لیجئے بہ آسانی اس پروٹینشل کو ریلائز کیا جاتی ہے نہیں اس سے آپ کو اندازہ ہے کہ ایک ہزار عرب روپے سے زیادہ آپ کو اسٹیٹ انکم ملے گی میں زائد صاحب کی طرف آنا چاہوں گا زائد صاحب مجھے بتائے گا اس پر اگر آپ لائن پیپ تک موجود ہیں بتائے گا اس پر آپ پور امید کتنے ہیں ایسا بزنسمن کیونکہ ایسا ان انویسٹر جب پیسہ لگانے کی کسی ملکے بات کی جاتی ہے کسے تک پور امید ہیں اس پر ان حالات کو جو سامنے آپ کے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور آگے چل کے ہم سمجھتے ہیں کہ کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا آپ کے دیکھیں ہی حالات سے بہت خراب ہیں اور اس میں چار چار دن گیس فیلیبل نہیں ہے اور اس کی وجہ سے انڈسٹریز بن ہیں اتنے خراب حالات کے باوجود بھی ہم نا امید نہیں ہیں پاکستان سے اور پاکستان کے لوگوں سے اور پاکستان کے خیاتدانوں سے بھی ہم نا امید نہیں ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے آج کل ان کے دونوں پارٹیوں کی میٹنگز ہو رہی ہیں جس مقاب کے اوپر تو اگر پرائیٹی پر سب سے پہلے اگر یہ الیکٹرسٹی کا ایشو لے لیں اور اسے